انگریجوں کا اتحاس اگر آپ پڑھیں گے پچھلے پانچ سو ورشوں کا دنیا کے لطبہ بکستر دیشوں کو انہوں نے گلام بنایا پچھلے پانچ سو ورشوں میں آسٹریلیا ان کا گلام ہوا نیوزیلینڈ ان کا گلام ہوا سنگاپور ان کا گلام ہوا ہونگ کونگ تائیوان کو انگریجوں نے گلام بنایا بھارت کے پڑوسی بہت سارے دیش انڈونیشیا ملیشیا انگریجوں کی گلامی میں گئے چین بھی گلام رہا کافی دنوں تک انگریجوں کا جاپان کو انگریجوں نے گلام بنایا دنیا کے ایسے اکتر دیشوں میں امریکہ کناڈا بھی انگریجوں کے گلام رہے ہیں ایسے اکتر دیشوں میں جہاں جہاں انگریجوں نے اپنا سامراج ساپت کیا تھا ان سبھی دیشوں کو چھوڑنے سے پہلے انگریجوں نے ان کا بٹوارہ کیا تھا افریقہ کا اتحاس اگر آپ پڑھیں گے تو افریقہ میں انگریجوں نے ساڑھے چار سو ورشوں کی گلامی لائی تھی یا ساڑھے چار سو ورشوں تک افریقہ میں انگریجوں کا سامراجی چلا تھا اور افریقہ کے ایک ایک دیش کو سیدھی سلل ریکھا میں انہوں نے بانٹ دیا اگر آپ تھوڑا سا وشکے مانچتر کا دھیان کریں گے تو افریقہ کا نقشہ اگر آپ دیکھیں گے تو افریقہ کے جو دیشیں جیسے نائزیریہ ہے جیسے سومالیا ہے جیسے ایتھیوپیا ہے جیسے زمبابوے ہے ایسے افریقہ کے چھوٹے بڑے دیشوں کو آپ دیکھیں گے نقشے میں تو سبھی دیشوں کی سیما ریکھا ہیں ایک سرل ریکھا ہے اسٹریٹ لائن ہے کوئی دیش چوکور ہے کوئی تکونا ہے کوئی چنپنچکونی ہے کوئی شٹکونی ہے اس طرح سے دیشوں کو کاٹا ہے میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیش کی سیمایں کبھی بھی سیدھی سرل ریکھا نہیں ہوتی دیش کی سیمایں ٹیڑی میڑی ریکھا ہوتی ہیں بھارت کی سیما کو دیکھو انگریج تو بھارت کو کھنڈ کھنڈ توڑنا چاہتے تھے وہ تو بھارت دیش کے اوپر بھگوان کی کرپا ہوئی کہ سردار بللب بھائی پٹیل جیسا لہو پرش ہم کو بھیج دیا اسی سمیہ میں اور ان کی دور درشتی تھی انہوں نے انگریجوں کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیا ورنہ انگریج تو بھارت کے پانچ سو پینسٹ ٹکڑے کرنا چاہتے تھے اور بھارت کو وہ ایسے ہی بانٹنے کی یوجنا لے کے آئے تھے جیسے افریقہ کو انہوں نے بانٹا تو افریقہ کے دیشوں کے بارے میں آپ دھیان سے دیکھیں گے سبھی دیشوں کی سیمایں اسٹریٹ لائن میں ہیں سیدھی سرل ریکھا ہے ایسے مانٹا ہے انگریجوں نے من مانی سے من مرجی سے تو انگریجوں کی یوجنا تھی جیسے افریقہ میں انہوں نے کیا کہ دیش کو چھوڑا تو بٹوارہ کرایا اس دیش کا کھنڈ کھنڈ توڑا اس پورے افریقہ کے لوگوں کو ویسے ہی ان کی یوجنا بھارت کے لیے تھی کہ بھارت کو وہ چھوڑیں گے تو ایک دیش نہیں رہنے دیں گے اس کو کھنڈ کھنڈ توڑیں گے تو انہوں نے کیا کیا بھارت میں پانچ سو پینسٹ ریاستیں ہوا کرتی تھی ان کے راجہ ہوا کرتے تھے ان کو بھڑکانا شروع کیا اکسانا شروع کیا اور ہر ایک راجہ کو انگریج یہ کہا کرتے تھے پرتیقش اور پروکش روک سے کہ آپ چاہو تو بھارت سے الگ ہو سکتے ہو اور زیادہ تر راجہ یہ کہا کرتے تھے نہیں ہم کو تو بھارت میں ولی ہونا ہے بھارت میں ملنا ہے تو پھر انگریج ان کو اور چڑھانے کے لیے کہتے تھے کہ پھر آپ کی مرجی بھوش میں آپ کا کیا ہوگا ہم نہیں جانتے تو اس طرح سے راجہوں کو بھڑکا کے راجکماروں کو بھڑکا کر ان کی یوجنہ تھی کہ وہ بھارت کو پانچ سو پینسٹ ٹکڑوں میں توڑیں لیکن ان کی یہ یوجنہ کامیاب نہیں ہو پائی کیونکہ ان کی یوجنہ کو ناکامیاب کرنے کے لیے سردار بللب بھائی پٹیل نے رات دن ایک کر دیا تھا اور جی جان لگا دیا تھا اس لیے بھارت کی ادھکانش ریاستیں تین کو چھوڑ کر ایک ریاست تھی جمہو کاشمیر ایک ریاست تھی اس کا نام تھا جونہ گڑ جو گجرات میں ہے سمدر کے کنارے ہے اور ایک ریاست تھی ہیدر آباد یہ تین ریاستوں کو چھوڑ کر پانچ سو باسٹ ریاستوں نے انگریجوں کی کسی بات کو نہیں مانا تھا اور انہوں نے سنکل پلیا تھا کہ بھارت کی آزادی کے ساتھ ہم بھارت میں ہی رہیں گے بھارت میں ہی ولے ہوں گے ہمارا بھارت سے الگ کوئی اسٹ تو نہیں ہے تو انگریجوں کی چال کامیاب نہیں ہوئی پانچ سو باسٹ ریاستوں نے بھارت میں ملنے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ ولے ہو گئے تین ریاستیں انگریجوں کی چال میں فتی تھی جمہو کاشمیر فتا ہیدر آباد فتا اور جونہ گڑ فتا ان تین ریاستوں کو انگریجوں نے بھڑکا رکھا تھا کہ آپ بھارت میں ملو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ بھارت سے الگ ہو جاؤ ایک نیا راشتہ بناؤ تو جمہو کاشمیر میں یہ مانگ شروع ہوئی تھی کہ ہم بھارت سے الگ ایک نیا راشتہ بنائیں گے اسی طرح جونہ گڑ کا جو راجہ تھا وہ مسلمان تھا اس نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ ہم تو پاکستان میں جا کے ملیں گے اور ہیدر آباد کا جو نظام تھا وہ بھی ایسی باتیں کرتا تھا وہ کہتا تھا یا تو میں سوطنت رہوں نہیں تو میں پاکستان میں جاؤں بھارت میں تو نہیں ملوں گا لیکن سردار پٹیل کی ہوشیاری نے اور سردار پٹیل کی بددمتہ نے ان تینوں راجیوں کو تھوڑے سمیں کے بعد پھر سے بھارت میں ملا لیا تھا انگریجوں کا ساشن ختم ہونے کے بعد یہ تینوں ریاستیں بھارت میں آ کر ملی یہ ایک کہانی ہے جو انگریجوں کی ہماری سمجھ انگریجوں کے بارے میں بنانے کے لیے جاننے کے لیے اوشکتا ہے دوسری ایک کہانی کہ جب انگریجوں کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ جارہ تر بھارت کی ریاستیں الگ نہیں ہو رہی ہیں وہ سب بھارت میں ہی ملنے کو تیار ہیں تب انہوں نے جنہ کو اپنی مہرہ بنا کر اپنی گٹی بنا کر کھیلنا شروع کیا جنہ کو انگریجوں نے ایک پیادے کی طرح سے استعمال کیا شترنج کا جو کھیل ہوتا ہے نا اس میں کچھ پیادے ہوتے ہیں ویسے ہی جنہ انگریجوں کا پیادہ بنا اور جنہ کے پیچھے انگریج سب سے لگے ہوئے تھے جب محمد علی زنہ لندن میں وقالت پڑھنے کے لیے گیا تھا بیرسٹر ہوا تھا وہ لندن سے اس نے پڑھائی کی تھی سب سے انگریجوں نے جنہ کو دیکھ رکھا تھا اور جب وہ بھارت لوٹا تو سب طرح کا سہیوک کر کے جنہ کی ایک پارٹی کھڑی کی جس کا نام مسلم لیگ پڑا یہ مسلم لیگ کو بنانے کے لیے سارا پیسہ انگریجوں نے دیا جنہ کو اور نہ صرف پیسہ دیا بلکہ انگریجوں نے اپنے اخواروں میں مسلم لیگ کے بارے میں چرچہ اور بکھان کروانا شروع کیا انگریجوں کے جو اخوار نکلا کرتے تھے اس بھارت دیش میں جنہ کی پارٹی کے بارے میں خوب بڑی بڑی خبریں چھپتی تھی چھوٹا سا کوئی کارکرم جنہ کی پارٹی کرے تو انگریجوں کے اخوار میں مکھ پرشت پر اس کا سماچار چھپتا تھا اور اس طرح سے جنہ کو ہوا بھری انگریجوں نے اور دھیرے دھیرے تیار کیا کہ تم تو الگ دیش مانگو پاکستان بھارت میں رہنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح سے جنہ نے پاکستان کی مانگ کرنا شروع کیا لیکن بھلا ہو بھارت کے مسلمانوں کا انہوں نے جنہ کا سمرتن نہیں کیا پھر دھیرے دھیرے انگریجوں نے کچھ مسلمانوں کو بنگال کے کچھ مسلمانوں کو اور خاص کر بہار کے کچھ مسلمانوں کو جو جنہ کے ساتھ تھے پیسے دے کر فنڈ دے کر رشوت دے کر لالچ دے کر گھوس دے کر تیار کروانا شروع کیا کہ تم بھی پاکستان مانگو تو بنگال میں ایک نیتہ نکل آیا اس کا نام تھا سہرہ وردی اور وہ جنہ کے ساتھ مل کے ایک دوسرا نیتہ بنا جس نے کہا مجھے پاکستان چاہیے ہمیں پاکستان چاہیے ہمیں سمپردائی کے آدھار پر بٹوارا چاہیے تو اس طرح سے پاکستان کی مانگ انیس سو سنتیس کے بعد اس دیش میں کھڑی کی گئی انگریجوں کی پوری طاقت اس میں لگی پیسہ لگا ان کی شکتی لگی ان کی عقل لگی ان کی بدھی لگی اور اس طرح سے یہ بات بڑھتی چلی گئی بعد میں کیا ہوا انیس سو بیالیس میں انگریجوں نے دوسرے وشید میں جب ان کی بہت بری حالت ہو گئی دوسرا وشید انیس سو انتالیس سے شروع ہو گیا تھا اور جرمنی نے انگریجوں کی کمر توڑ دی تھی اس سمیں جرمنی کا جو ہٹلر تھا اس نے انگریجوں کو اتنا مارا تھا اتنا پیتا تھا کہ حال خراب ہو گیا تھا ان کا اور یوروک کے اور دیش جو انگریجوں کو مدد کر رہے تھے وہ بھی پٹ گئے تھے تو انگریجوں کی انیس سو بیالیس تک حالت بہت خراب ہو گئی تو انگریجوں نے پروک شروع سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شاید اب بھارت میں وہ زیادہ دن نہیں رہ پائیں گے یا بھارت میں زیادہ ساشن نہیں کر پائیں گے اور انیس سو پہتالیس میں جب دوسرا وشید ختم ہو گیا اور انگریجوں کی ارثوی اوستہ پوری طرح سے دھست ہو گئی تب تو انگریجوں نے کھل کر کہنا شروع کر دیا کہ اب بھارت چھوڑ کر وہ چلے جائیں گے اور انیس سو چھالیس میں باقاعدہ اس کی گوشنا ہو گئی اور سیتالیس میں پندر اغسط کو وہ چلے گئے لیکن جب بیالیس سے انگریجوں کا یہ من بن گیا کہ ان کو بھارت سے چلے نہ نہ ہے چھوڑ دینا ہے تو انہوں نے بھارت کے نیتاؤں سے بینا بتائے ہوئے ٹرانسفر آف پاور کی بات کرنا شروع کیا اور ان نیتاؤں میں بہت مہتپن ان کے لئے جنہ تھا اور جنہ کو پھر سے انہوں نے یہی بات سمجھانا کیا الگ پاکستان لے لو الگ دیش لے لو تم پردان منتری ہو جاؤ گے تم ایسے ہو جاؤ گے اور یہ سب چلنا ہو گیا اور آگے یہ بڑھتا چلا گیا انت میں یہ ہوا مہاتمہ گاندی ایک بڑے نیتا تھے اس سمیں آزادی کے آندولن کے انہوں نے ایک سنکل پلے رکھا تھا وہ یہ کہ بھارت کا بٹوارہ ہوگا نہیں کسی بھی قیمت پر اور مہاتمہ گاندی نے پورے دیش میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ بھارت بٹے گا نہیں بھارت ایک رہے گا اکھنڈ رہے گا اگر بھارت کا بٹوارہ کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو دن میں سپنے دیکھنا بند کر دینا چاہئے میں ہونے نہیں دوں گا اور ایک دن تو اتنی کٹھور بات کہی انہوں نے کہ بھارت کا بٹوارہ بات میں ہوگا پہلے میں مروں گا اور میری لاش پہ بھارت کا بٹوارہ ہوگا تو گاندی جی نے یہ اعلان کر رکھا تھا اور آپ کو شاید معلوم ہے یہ بات کہ بھارت کے کروڑوں ناغرک گاندی جی کے ساتھ تھے تو کروڑوں لوگ بھی گاندی جی کے سنکلپ کے ساتھ تھے ہندو ہو مسلمان ہو سب لوگ گاندی جی کے ساتھ کہتے تھے کہ ہمیں بھی بھارت کا بٹوارہ نہیں کرانا ہے تو ماؤنٹ بیٹن نام کا ایک آدمی بھیجا گیا انگلینڈ سے اور اس کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ جا کر بھارت کا بٹوارہ کرانے میں مدد کرے اور ماؤنٹ بیٹن کو بھارت میں انگریجوں کا آخری وائسرائی مانا جاتا ہے آخری گورنر جنرل مانا جاتا ہے اس نے آکے جو گوٹیاں بچھائیں اس کے آدھار پر بھارت کے بٹوارے کی پرشت بھومی تیار ہوئی اس نے کیا کیا جنرللہ کو اور زیادہ راجنیتک مہتوہ کانگشہ سے پریریت کرا کے ایک دم سے پکا کھڑا کر دیا کہ ہم کو تو پاکستان ہی چاہیے تو باتشیت شروع ہوئی اور اس باتشیت میں جو اندر کے دستہ ویج ہیں جو میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جنرللہ ایک بار مہاتمہ گانڈی سے ملنے گیا مہاتمہ گانڈی نے جنرللہ کو پوچھا بھئی تم کو کیا چاہیے کہ پاکستان چاہیے کیوں چاہیے مجھے پردان منطری ہونے کا ہے الگ مسلمانوں کا دیش بنانے کا ہے تو مہتمان گاندی نے کہا کہ بھارت کے مسلمان تو چاہتے نہیں کہ الگ پاکستان بنے وہ تو تمہارے ساتھ ہیں نہیں تو جنہ نے کہا کہ نہیں میرے ساتھ بہت مسلمان ہیں تو گاندی جی نے کہا کہ دیش میں ایک جنمت سنگرے کرا لو تو جنہ اس بات سے پیچھے ہٹ گیا پھر گاندی جی نے بڑے پریم سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم کو پردان منطری ہی ہونا ہے نا تو بھارت کے ہو جاؤ اس میں کیا برائی ہے لیکن دیش تو ایک رہے دیش تو نہیں ٹوٹے تو جنہ ترم تیار ہو گیا اور گاندی جی کو لگا کہ اس کی یہی کمزوری ہے کہ یہ پردھان منطری ہونا ہے اس کو اب جنہ نے جب یہ مان لیا کہ میں پردھان منطری ہو جاؤں تو اس نے کہا پھر بھارت نہیں بٹوارا مجھے کرنا پھر بھارت کو نہیں توڑنا بہنے پردھان منطری پت چاہیے اب جنہ کے سامنے جو ویکتی تھے پردھان منطری پت کے امیدوار وہ تھے پنڈی جوارلال نہرو اور انہوں نے ایک ایسی کڑوی بات کہہ دی جس میں سارے دیش کی دشاہ بدل گئی میں نے آپ سے کہا تھا بہت دھیان سے اس بات کو سنیے گا کہ تھوڑے سے کسی چھن وشیش پر ہم ایک معمولی سی بھول کرتے ہیں اور وہ دیش کے لیے پورا اتحاص بدل دیتی ہے جب نہرو جی کے سامنے یہ بات آئی کہ جنہ پردھان منطری بننے کے لیے بات کر رہا ہے اور وہ دیش کا بٹوارہ نہیں چاہتا تو گاندی جی نے سندیشہ بجوا دیا کہ ٹھیک ہے جنہ کو پردھان منطری سویکار کر لینے میں کوئی گلتی نہیں ہے اگر دیش ٹوٹنے سے بچتا ہے تو اس کو پردھان منطری سویکار کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے نہرو جی نے ایک بہت کڑوہ واقعے کہا پرم پوجنی سوامی جی ہم لوگوں کو بار بار یہ کہتے رہتے ہیں اور میں اس بات کو وشش روپ سے دھیان سے سنتا ہوں کہ بھاشا کا پرماد نہیں ہونا چاہیے بولی میں پرماد نہیں ہونا چاہیے اور وہ پرماد نہرو جی کی بولی میں آ گیا نہرو جی نے پبلک ایک اسٹیٹمنٹ کر دیا پورے دیش کی جنتہ کے سامنے ان کا بیان آ گیا کہ میں محمد علی زنہ کو اپنے کیبینیٹ کے منطری منڈل کے چپراسی کے روپ میں بھی نہیں دیکھ سکتا پنڈے جوارلہ نہرو نے یہ کہہ دیا کہ میں محمد علی زنہ کو اپنے منطری منڈل کے چپراسی کے روپ میں بھی نہیں دیکھ سکتا معنی سیدھی سی بات ہے کہ میں ان کو اپنے منطری منڈل کا چپراسی نہیں بنا سکتا فردان منطری بنانا تو بہت دور کی بات ہے اور یہ بات جنہ کے دل میں تیر کی طرح سے چھپ گئی اور جنہ نے پھر کہا کہ اب تو میں پاکستان بنا کے ہی رہوں گا چاہے جو ہو جائے اور یہی انگریج چاہتے تھے انگریج جو نے پھر اس موقع کو لپک لیا اور جنہ کو تھوڑی اور ہوا دی اور تھوڑا بھڑکا دیا اور پھر اس نے مارکٹ شروع کرا دی ایک ڈائریکٹ ایکشن پلین شروع ہوا تھا بنگال میں اور جنہ کے مسلم لیگ پارٹی کے جو صدق سے ہوا کرتے تھے انہوں نے تلوارے نکال کر ہندووں کا قتل عام شروع کر دیا تھا بنگال میں اور اس بیان کے بعد ساری استطی اور پرستطی بدل گئی مہاتمہ گاندی بہت کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے بات بن جائے لیکن وہ بات نہیں بنی اور جنہ اس کے بعد پھر مانا نہیں اور گاندی جی کو ملنے بھی نہیں آیا پھر اس نے کہا کہ پنڈی جوارلان نیرو کہتے ہیں کہ میں ان کے منتری منڈل کا چپراسی بننے لائک نہیں ہوں تب تو سوال ہی نہیں اٹھتا اب تو میں نیا دیش بنا کے ہی رکھوں گا اور اس کا پردان منتری بن کے دکھاؤں گا اچھا جنہ کا جو ایک ڈاکٹر تھا جو اس کا علاج کرتا تھا اس ڈاکٹر نے کوئی سوچنائیں لوگوں کو بھیجوائیں تھی اور کانگریس کے کئی بڑے نیتاؤں کو یہ جانکاری دی تھی کہ یہ جنہ جہدہ دن کا مہمان نہیں ہے اس کو بون ٹی بی ہو گئی ہے یہ دو چار چھے مہینے جنہ رہے گا اس کے بعد مر جائے گا اس کو پردان منتری اگر بنانا ہے تو بن لینے دو دیش تو ایک رہے گا بٹوارہ نہیں ہوگا پھر وہ ہوا انگریس تو تیار بیٹھے تھے تو انگریجوں نے اپنی سنصد میں ایک قانون پاس کر دیا جس کا نام تھا انڈین انڈیپنڈنس ایکٹ اور اس قانون کی پریبھاشہ میں یہ تیہ کیا گیا کہ اس قانون کے پاس ہوتے ہی بھارت کے دو حصے ہو جائیں گے ایک بھارت رہے گا دوسرا پاکستان ہو جائے گا پاکستان کہاں کہاں ہو جائے گا اس کی سیمہ تیہ کر دی انگریجوں نے اور بھارت کہاں کہاں رہے گا اس کی سیمہ تیہ کر دی انگریجوں نے اور اس طرح سے یہ بٹوارہ ہو گیا اور آپ کو اتحاس کی ایک سچا ہی بتانا چاہتا ہوں جو درد دیتی ہے دل میں وہ یہ کہ پاکستان ملنے کے تھوڑے مہینے کے بعد ہی جنہ مر گیا سچ میں مر گیا اور وہ ٹی وی سے مر گیا اس کو بون ٹی وی تھی تو بار بار اس کے ڈاکٹر کی بات یاد آتی ہے کہ اس کا ڈاکٹر یہ کہا کرتا تھا کہ یہ پانچھے مہینے کا مہمان ہے اس کو بن لینے دو پران منتری باقی تو پھر پورا دیش ہمارا ہی ہے لیکن کسی نے اس ڈاکٹر کی بات کو گمبیرتا سے نہیں لیا اگر لے لیا ہوتا تو بھارت کی یہ اتحاسی گلتی ہم سے نہیں ہوئی ہوتی اور پاکستان نام کا دیش الگ نہیں ہوا ہوتا اور یہ بھارت ایک اکھنڈ دیش رہتا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جنہ تو مر گیا اور مرنے کے بعد پھر پاکستان کا جو حال ہوا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں اس میں میں بستار میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ پاکستان کے انترک ماملے میں میں دخل نہیں دینا چاہتا لیکن جتنا ماملہ بھارت سے جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے اب اس ماملے کا انتم جو وہ نکلا سچ بن کے سامنے کہ بٹوارہ ہوا بھارت پاکستان تو مسلمانوں کو پاکستان جانا ہے اور ہندووں کو پاکستان سے بھارت آنا ہے بہت سارے مسلمانوں نے پاکستان جانے سے منع کر دیا اور بہت سارے ہندووں نے پاکستان سے بھارت میں آنے کو منع کر دیا تو پھر مارکات شروع ہوئی اور ساری دنیا کا اتحاس اس بات کا گواہ ہے کہ ایک دیش کے دو ٹکڑے ہوئے تو اتنے لاکھ لوگوں کی مارکات کبھی کسی دیش میں نہیں ہوئی جو بھارت میں ہوئی بھارت اور پاکستان کے بننے پر لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوا ہے اس کے صحیح صحیح آنکڑے نہیں ملتے پاکستان کے آنے والے اور بھارت سے پاکستان جانے والے لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوا لاکھوں ماں بہن بیٹیوں کی حزت لوٹی گئی لاکھوں چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا گیا اس جمانے کے دستاویج کو پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں بھر بھر کے گاڑیوں میں ٹرینوں میں بسوں میں بیل گاڑی میں گھوڑا گاڑی میں کھچر میں لوگ ڈھیر کے ڈھیر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جاتے تھے کسی کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے سمپتی چھوڑنی پڑے اپنی سبیتہ اپنی سنسکرتی چھوڑنی پڑے اور اجڑ کر دوسری جگہ جا کر رہنا پڑے اس کا درد وہی بتا سکتا ہے جس کا اجڑ ہوا ہے گھر اور بھارت میں ایسے لاکھوں پریوار ہیں شاید میں کہوں تو اب کچھ کروڑ پریوار ایسے ہوں گے جو اجڑ کر پاکستان سے بھارت میں آئے اور سب کچھ انہوں نے وہاں چھوڑا تھا کچھ نہیں لا پائے اور یہاں لاکر شونی سے انہوں نے اپنا جیون شروع کیا اور آج بھگوان کی کرپا سے وہ شکھر تک بھی پہنچے پرنام ہے ان کی محنت کو بندن ہے ان کی محنت کو کہ پاکستان سے اجڑ کر آئے کچھ ہاتھ میں نہیں تھا اکیلے آئے کسی کی پتنی چھوٹ گئی وہاں پر چھوٹ گئی کسی کی بہن چھوٹ گئی کسی کی ماں چھوٹ گئی کسی کا کچھ چھوٹا اور کسی طرح سے مارتے پیٹتے بھاگتے بھوگتے یہاں آ کر انہوں نے کہیں کہیں آشیاں نے بنائے اور آشیاں نے بنا کر بھارت دیش کو اور اپنی اس ماتر بھومی کو انہوں نے مان لیا کہ اب یہی ہماری ماتر بھومی ہے یہی کرم بھومی ہے اور اس کی سیوہ میں لگ گئے اور بھگوان نے بھی ان کو ان کی محنت کا فل دیا کہ آج وہ کافی اچھے ویوستت ہیں لیکن یہ بٹوارے کا درد ان کے دل میں جو ٹیس مارتا رہتا ہے یہ شاید کب جائے گا معلوم نہیں ہے یہ ہماری ایک بہت بڑی احتیاس ایک بھول تھی کرسی کے ایک پد کے لیے پردان منتری پد کے لیے ایسا سبتہ کا سمجھوتا نہیں ہو سکا جو سب کو سماویش کر سکے اور اسی میں یہ سارا کھیل کھیل لیا اور انگریجوں نے آگ میں گھی ڈال دیا ان کا تو پہلے سے من تھا کہ پاکستان کو بنوانا ہی ہے اور یہ ہمارے دیش میں ایک بڑا انہوں نے وشکہ بیج بو دیا اب یہ وشکہ بیج ایسا ہمارے لیے مشکل بن گیا ہے گلے کی فانس بن گیا ہے نہ نگلتے بنتا ہے نہ اگلتے بنتا ہے اب وہ جو تین راج بھارت میں ملنے کو تیار نہیں تھے جمہو کاشمیر ایک تھا جونہ گڑ اور ایک تھا ہیدراباد تو بٹوارہ ہو گیا بھارت کی سرکار بھارت میں بن گئی پاکستان کی سرکار پاکستان میں بن گئی تب سردار پٹیل نے کوشش کی کہ یہ جو تین راج ہیں ان تینوں راجوں کو بھارت میں ملانے کے لیے پریاس کیا جائے تو جونہ گڑ راج کو انہوں نے ملا لیا بعد میں ہیدراباد بھی بھارت میں مل گیا کیونکہ سردار پٹیل نے دونوں راجاؤں کو یہ کہا تھا کہ تم پاکستان جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ تمہارا راج پاکستان نہیں جائے گا کیونکہ تمہاری جنتہ کی اس کے لیے انومتی نہیں ہے ہیدراباد ریاست میں سردار بھارت بھارت بھائی پٹیل نے ایک آنترک سرویکشن کر آیا تھا کیونکہ وہ بھارت کے گرہ منتری بن چکے تھے انہوں نے ایک آنترک سرویکشن یہ کر آیا تھا کہ ہیدراباد ریاست میں رہنے والے لوگوں سے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں تو پتا چلا 97% لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو بھارت میں ہی رہنا چاہتے ہیں ہمارا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو سردار بھالب بھائی پٹیل کو حوصلہ بڑھا اتصاہ بڑھا اور انہوں نے ہیدراباد کی نظام کو کہا کہ تم کو جانا ہے تو چلے جاؤ یہ راج تو بھارت میں ہی رہے گا کیونکہ یہاں کے ناغرکوں کا کہنا ہے کہ ہم بھارت میں رہنا چاہتے ہیں اور ہیدراباد کا نظام پھر تیار نہیں ہوا تو ایک دن سردار پٹیل نے ان کو سنکیت میں ایک دھمکی دی تھی کہ نظام یہ سمجھ لینا کہ میں نے میرے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں جب تک میں تمہیں جھیل رہا ہوں تب تک جھیل رہا ہوں جس دن میرے کو ایسا لگا کہ اب سیما ختم ہو گئی ہے جھیلنے کی تو دو چار گھنٹے ہی لگیں گے بھارت کی ائر فورس کے جوان بھارت کی سینہ کے جوان تمہارے ہیدراباد میں اتریں گے اور ایک جھٹکے میں پورا ہیدراباد بھارت میں مل جائے گا اور اس کے سمانان تر ہیدراباد ریاست میں ایک سنگرام چل رہا تھا پوری ریاست کو بھارت میں ملاؤ ناغرکوں کی طرف سے ایک آندولن چل رہا تھا اور اس آندولن میں بہت بڑی بھومکا تھی آری سماج کے نیتاؤں کی آری سماج کے نیتا پورے ہیدراباد ریاست میں اس سمیں سکریے تھے اور بھارت کے کچھ سماجوادی نیتا جیسے شریرام منوہر لوہیا اور ان کی ایک بڑی فوج یہ سب اس بات کے لیے سکریے تھے کہ ہیدراباد کو بھارت میں ملانا ہے تو ہیدراباد ریاست کے گاؤں گاؤں میں یہ نیتا گھوم گھوم کر پرچار کر رہے تھے اور جنتا کو سمجھا رہے تھے کہ آپ کو پاکستان نہیں جانا ہے بھارت میں رہنا ہے تو اس کا فل ملا تھا اس پرچار کا بہت بڑا فل ملا تھا جنتا نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم تو بھارت میں ہی رہیں گے تو نظام ایک دن پھر بھاگ گیا بھارت چھوڑ کر جونہ گھڑکا بھی سارا کا سار راج اسی طرح سے بھارت میں ملائے گیا انت میں جمہو کاشمیر کا معاملہ آیا اور جمہو کاشمیر کے معاملے میں ہوا یہ تھا کہ جمہو کاشمیر کے مہراجہ تھے ہری سنگھ ان کے دل میں انگریجوں نے یہ جوت جلا دی الگ دیش بنانا الگ راست بنانا بفر اسٹیٹ بنانا اور وہ اسی کا گانہ گاتے رہتے تھے اور انگریج انکمند میں تھا کہ یہ جمہو کاشمیر تو الگ ہوئی جائے جیسے پاکستان الگ ہوا اور انگریج اس آگ میں گھی دال رہے تھے اسی سمیں پاکستان نے جمہو کاشمیر پر حملہ کر دیا اور جیسے ہی جمہو کاشمیر پر حملہ ہوا تو مہاراجہ ہری سنگھ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ان کے پاس پوری سینہ نہیں تھی جو پاکستان کے حملے کا سامنا کر سکے اور مہاراجہ ہری سنگھ کو یہ دک گیا کہ اب تو پاکستان کی سینہ جمہو تک پہنچنے والی ہے اب زیادہ دور نہیں ہے اور اب تو یہ شرینگر بھی گیا جمہو بھی گیا سب کچھ گیا تو ان کے دل میں تھا کہ ایک سوتمت راشتر بنے گا اب تو لگا کہ یہ پاکستانی راشتر بن جائے گا تو انت میں انہوں نے ہتیار ڈالے اور سردار بللب بھائی پٹیل کے پاس اپنے پردان منتری کو بھیجا اور کہا کہ اب آپ ہمیں بچاؤ تو سردار بللب بھائی پٹیل نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم کیوں بچائیں آپ کو کیوں بچائیں جمہو کشمیر تو بھارت کا انگ ہے نہیں اور آپ تو کہتے ہو کہ ہم سوتمت ردیش بنائیں گے تو اپنا سوتمت ردیش بنا لو ہم آپ کو کیوں بچائیں تو جو پردان منتری تھا مہاراج حری سنگھ کا بہت ہوشیار بہت چطر ویقتی تھا اس نے کہا کہ اس سمیں بحث کرنے کا سمیں نہیں ہے بعد میں ہم تیہ کر لیں گے لیکن یہ پاکستانیوں سے تو ہمیں بچانا ہے اپنے راجی کو تو سردار پٹیل نے کہا کہ میں میری سینہ بھیج سکتا ہوں اور پاکستانیوں کو ہماری سینہ گاجر مولی کی طرح سے کاٹ دے گی لیکن ایک شرط ہے تو شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ آپ بنا کسی شرط کے بھارت میں ملنے کا فیصلہ کرو اور اعلان کرو کہ بھارت میں آپ کا پورا راجی کا ولے ہوگا اسی کنڈیشن پہ بھارت کی سینہ آپ کو بچانے کے لیے آئے گی کیونکہ تقنی کی روپ سے جب تک آپ بھارت دیش سے جڑتے نہیں ہیں تب تک بھارت کی سینہ آپ کی رکشہ کیوں کرے گی کیونکہ بھارت کی سینہ تو بھارت کی سیماؤں کی رکشہ کرنے کے لیے ہے اور جمہو کاشمیر چونکہ بھارت کا انگ نہیں بن پا رہا ہے اور آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کو سوطنتر دیش بنانا ہے تو ہم آپ کی رکشہ تو نہیں کر پائیں گے تو پردھان منتری بھاگا بھاگا واپس گیا مہراج حریسنگ کے پاس اور کہا کہ سردار پٹیل نے تو نہ کہہ دیا ہے سینہ تو نہیں آئے گی جب تک ہم بھارت میں ولے کے دستا ویجوں پر ہستاکشر نہیں کرتے بھارت کے ساتھ ولے کے سندی پتر پر ہم ہستاکشر نہیں کرتے تب تک بھارت کی سینہ نہیں آئے گی اور ہم تو اب مارے جائیں گے اور اس سمیں پاکستانی سینہ شری نگر کے بالکل نزدیک میں تھی حملہ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے تھے قبائلی لوگ پاکستانی سینہ میں بھرپور مدد کر رہے تھے تو مہارج حری سنگھ نے پھر دستا ویج پر ہستاکشر کیے بھارت میں جمہو کشمیر کا گلے ہوا اور جمہو کشمیر بھارت کا ابن انگ بنا اور سردار پٹیل کے سامنے جب یہ دستا ویج پرستت ہو گئے کہ مہارج حری سنگھ نے سویکار کر لیا ہے تو پھر سردار پٹیل نے آدیش کیا کہ اب بھارت کی سینہ جمہو کشمیر کوچھ کرے گی تو بھارت کی وائیو سینہ نے اور تھل سینہ نے رات و رات چوبیس گھنٹے میں جمہو کشمیر میں جو آپریشن چلایا وہ دنیا کا سب سے عدبت آپریشن تھا ہزاروں سینک اتار دیئے جمہو کشمیر میں اور ان سینکوں نے جو پراکرم دکھایا وہ بھی دنیا میں عدبت تھا آپ کلپنا کر سکتے ہیں شری نگر تک پاکستان کی سینہ پہنچ چکی ہو آپ سوچو کہاں تک آگئی سینہ وہاں تک پاکستان کی سینہ پہنچ چکی ہو تب بھارت کی سینہ نے انٹری کی تھی پرویش کیا تھا اور پرویش کرتے کرتے گاجر مولی کی طرح سے پاکستانیوں کو کٹ دیا تھا اور پاکستانی پھر الٹے پیر بھاگے وہاں سے اور بھاگتے بھاگتے بھارت کی سینہ نے جب ان کا پیچھا کیا تو پاکستانی سیما تک بھارت کی سینہ پہنچ گئی اور پاکستانی سیما کا ایک بڑا حصہ بھارت کی سینہ کے قبجے میں آ گیا اور بھارت کی سنہ کے قبضے میں آ گیا تب بھارت کے سینک اتنے اصطاع سے بھرے ہوئے تھے اتنے جوز سے بھرے ہوئے تھے کہ بھارت کے پردان منطری کو وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ کرنا مت بس تھوڑی محلہ طور دے دو لاہور اور کراچی اب ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے یہ جیادہ دور نہیں ہے لیکن اسی سمیں پھر ہم سے ایک بھول ہو گئی اور اس بھول کی چرچہ مجھے کرنی ہے وہ بھول کیا ہو گئی بھارت کے پردان منطری نے بھارت کے گرہ منطری کو بنا پوچھے اپنی طرف سے یدھ ویرام کی گوشنا کر دی یدھ ویرام کا نیم ہے کہ جب یدھ ویرام کی گوشنا کی جاتی ہے تو کیبینیٹ کی میٹنگ بلانی پڑتی ہے اور اس میٹنگ میں بات رکھنی پڑتی ہے اور پوری کیبینیٹ اس پہ صحیح مانے اور منطری منڈل کا سب کا ہاں ہو جائے تب پردان منطری اس کی گوشنا کر سکتا ہے لیکن پردان منطری مہودے نے نہ تو کیبینیٹ کی میٹنگ بلائی نہ ان کی سہمتی لی انہوں نے اپنے من سے گوشنا کر دی اور وہ گوشنا بھی انہوں نے ایسے نہیں کی لوگوں کے سامنے ریڈیو پہ جا کے کر دی ڈلی کا آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن ہے وہاں گئے اور جا کر گوشنا کر دی اور اپنی طرف سے دنیا بھر کو یہ کہہ دیا کہ ہم سنیوں اکتراشتر سنگ کی مدہستہ میں اس جمہو کشمیر کے معاملے کو حل کریں گے مانے سنیوں اکتراشتر مہا سنگ آئے اور ہمارے اور پاکستان کے بیچ میں چودری بن کر بیٹھے اور اس کا فیصلہ وہ یہ کرے کہ جمہو کشمیر بھارت میں رہے گا کہ پاکستان میں رہے گا جب پہلے سے ہی جمہو کشمیر کے مہاراجہ نے یہ بول دیا تھا ہستاکشر کر دیئے تھے دستاویج اس کے موجود ہیں کہ وہ تو بھارت میں بلے کر چکے ہیں تو بھارت کے پردان منطری کو یہ کہنے کا کوئی بات نہیں بنتی کہ بھارت کے اور پاکستان کے بیچ میں جمہو کشمیر کو ہم ایک دسپیوٹڈ ایریا مانتے ہیں ویوازت چھتر مانتے ہیں اور اس کا فیصلہ سنیوں اکتراشتر مہا سنگ میں ہوگا بس وہی سے یہ ایک چھوٹا سا بیان ہمارے گلے کی فانس بن گیا اور ہڈی بن گیا اب پاکستان بار بار اسی کو کہتا رہتا ہے کہ بھارت نے تو بولا ہے جمہو کشمیر ڈسپیوٹڈ ایریا ہے ویوازت چھتر ہے اور بھارت نے تو بولا ہے کہ اس کا فیصلہ سنیوں اکتراشتر مہا سبا کے دوارہ ہوگا تو سنیوں اکتراشتر مہا سبا کے لوگ آئیں جمہو کشمیر میں رہیں بھارت کی سینہ وہاں سے ہٹائی جائے پاکستان کی سینہ بھی وہاں نہ رہے اور جمہو کشمیر میں ایک جنمت سنگرے کرائے جائے اور وہ جنمت سنگرے کے آدھار پر جو تیہ ہو اس سے تیہ کیا جائے کہ جمہو کشمیر بھارت میں رہے گا کہ پاکستان میں رہے گا اب تکنی کی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلے بلائے ہو چکا تھا جمہو کشمیر کا تو یہ پرشن ہی نہیں اٹھنا چاہیے تھا لیکن وہ ایک بڑی بھول ہو گئی اور اسی بھول نے جمہو کشمیر کو ویوازت چھتر انتر راشتری دنیا میں بنا رکھا ہے بھلے ہمارے لیے جمہو کشمیر بھارت کا انگ ہے لیکن سنگتر راشتر مہا سوا کے لیے جمہو کشمیر ایک بیوازت چھتر ہے اور بیوازت چھتر میں چودریوں کو گسنے کا دخل کرنے کا عدی کار ہے تو جمہو کشمیر کے معاملے میں سنگتر راشتر کو بھی دخل کرنے کا عدی کار ہے